موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم دعوت اسلامی کے تاعت دنیا بھر میں تئیس ہزار مقامات پہ یہ اتقاف ہو رہا ہے اور دعوت اسلامی کی اتقاف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی دینی تربیت کی جائے ان کو قرآن سکھایا جائے ان کی نماز درست کرائی جائے اتقاف کرنے کے بنیادی مسائل سکھایا جائیں الحمدللہ جو جل چکوال میں بھی ہماری پورے ڈشٹرک پر یہ سب سے بڑا اتقاف ہے کموں پیس دو سو ستر دو سو اسی کے قریب ہمارے اسلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور افطار کے وقت الحمدللہ جو جل یہ تعداد بڑھ جاتی ہے تقریبا سو ڈیٹ سو اسلام بھی بڑھ جاتے ہیں ہمارا القاہ بھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اسلام بھی قرآن پاک پڑھیں تو ہمارا القاہ اسی طرح شروع ہوتا ہے قرآن پاک کی تلاوت سے اس میں درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھانا سکھایا جاتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن پاک پڑھتے تو ہیں لیکن درست طریقے سے نہیں پڑھتے اور درست طریقے سے قرآن پاک پڑھانے کے بعد پھر ہمارا زہر کا وقفہ ہوتا ہے وضو وغیرہ کرتے ہیں زہر کی نماز پڑھتے ہیں زہر کے بعد پھر ہمارا فرض علوم کا یہ حلقہ ہوتا ہے یعنی نماز کیسے پڑھنی ہے غسل کیسے کرنے ہیں وضو کیسے کرنے ہیں الحمدللہ سبجل یہاں پہ یہاں تک کہ غسل مئیت کا پریکٹیکال یعنی ایک شریعت کے دائرے کے اندر رہا ہے کہ جس طرح غسل دینا چاہیے صرف تھیوری نہیں ہے یا مطلب ہے اس کو صرف پڑھنے کی حد تک نہیں ہے یا بتانے کی حد تک نہیں ہے پر قیدہ کر کے دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح غسل دینا ہے پھر کفن پینانے کا طریقہ اس کے بعد پھر ہماری الحمدللہ سبجل یہ اصلاح جاری رہتا ہے سوالاتوں جب آباد جن کے ذہن میں کوئی بات ہوتی ہے شریعت رہنمائی چاہتے ہیں نماز کے حوالے سے وضو غسل کے حوالے سے تو ان کو دی جاتی ہے الحمدللہ سبجل پھر اصر کے بعد ہمارا سنتو برا بیان ہوتا ہے جس میں اصلاح کی جاتی ہے نوجوانوں کو فکر آخرت دی جاتی ہے اپنی زندگی درست طریقے سے گزارنے کی اور ایک اچھا انسان معاشرے کا اچھا فرد بننے کا وہ طریقہ شکھایا جاتا ہے اور پھر الحمدللہ سبجل افتاری ہوتی ہے افتاری کے بعد پھر تراویہ بغیرہ تراویہ کے بعد الحمدللہ سبجل پھر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس میں نادخانی بیان اور دیگر مدل بہت کت یہ سلسلہ اسی طرح رات کو جاری رہتا ہے تقریبا ساڑھے بارہ ایک بجے تک اسلام بھائی حرام کر جاتے ہیں اور تاک راتوں میں بالخصوص ہماری الحمدللہ سبجل جگنے کا اعتمام ہوتا ہے اس میں صلاة و تسبیح پڑھائی جاتی ہے اور پوری رات کا یہ ایک مطلب ہے ایسے صلاة جاری رہتا ہے پھر تحجد الحمدللہ سبجل صبح اسلامی بھائیوں کو پونے تین بجے تقریبا نام اٹھاتے ہیں تحجد کی نماز ادا کی جاتی ہے اور تحجد کے بعد پھر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے فجر تک اور پھر الحمدللہ سبجل ازان فجر کے بعد سنتے ادا کر کے پھر بیان ہوتا ہے سنتوں برا اور اس کے بعد تفسیر قرآن کا جو ہمارا یوں سمجھئے کہ اس پورے جدول کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ صبح تفسیر قرآن کے حلقے پر ہوتا ہے یعنی ابتداء ہماری تجوید قرآن سے ہوتی ہے یعنی قرآن درست پڑھنے سے اور انتہا جو اینڈ ہے وہ الحمدلللہ سبجل تفسیر قرآن پر ہوتی ہے شریک ہیں وہ چکوال شہر سے ہیں یا چکوال کے جو باہر کے علاقے ہیں وہاں سے بھی آئے ہوئے ہیں یہ پورے ڈسٹرک سے ہیں ہمارے ماشاءاللہ وروال سے کلرکار سے تلہ گنگ سے یعنی جو اس بڑے استعمام ہیں کئی لوگوں کے یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم بڑے استعمام شرکت کریں الحمدللہ اس کے علاوہ تلہ گنگ میں بھی ہمارے اور پچاس ساٹھ کے قریب اسلامی بھائی وہاں پہ ہیں کلرکار کے اندر تیسے چالیس اسلامی بیٹھے ہیں اسی طرح چوہ ہمیں سو کے قریب اسلامی بھائی ہیں لیکن لوگوں کی جن لوگوں کے یہ شوق ہوتا ہے کہ ہم بڑی تعداد میں بیٹھے تو وہ الحمدللہ پورے ڈسٹرک میں سے چھوٹے گاؤں دھیات میں سے بھی اور ان بڑے شہروں میں سے ڈڈیال سے بھی اور فم قصر اچھا اسی طرح آپ یوں کہہ لیں تھنیل کا مال بہت سارے جہاد سے بھی الحمدللہ یہ بڑی کثیر تعداد آپ کو پتہ ہے ایک شہر سے اکٹھی نہیں ہوتی تھوڑے تھوڑے چون کہ وہ اللہ تعالی جن کو توفیق دیتا ہے وہ کٹھے ہوگے تو بیٹھ جاتے ہیں یہاں پہ اتقاف میں بیٹھنے کے لیے کیا آپ لوگوں نے کوئی اس کا کریٹیریا بنائے ہوئے ہے کوئی فارم اگرہ فیل کرنا پڑتا ہے یا کوئی بھی بندہ اپروچ کر سکتا ہے اس کو یہاں پہ بیٹھنے کا کیا طریقہ کار ہے ہمارا جو دیکھیں اس میں سیکیورٹی معاملات بھی ہوتے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی جو بھی کام کر رہی ہے وہ اپنے حکومت پاکستان کی جو رکویرمنٹ اس کے مطابق کر رہی ہے الحمدللہ جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں بکیدہ ریجیسٹریشن ہوئی ہے ان کے سناختی کارڈ نمبر کی لکھے گئے ہیں ان کے ایڈریس لکھے گئے ہیں ان کے فون نمبر لکھے گئے ہیں اور بکیدہ ان کی فوٹو کپیاں سناختی کارڈ کی لئے گئے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کا جو مطلب ہے مثال کے طور پر کوئی ڈکو روڈ سے آیا ہے تو وہاں کا جو ہمارا دعوت اسلامی کا ذمہ دار ہے اس سے بکیدہ تصدیق کرائے گئے ہیں سیکیورٹی کا مکمل الحمدلللہ انتظام کر کے تو پھر ان کو بٹھایا گیا اچھا عام طور پر جو مسجدوں میں ہمارے اتقاف بیٹھتے ہیں ان کی سہری اور افطاری گھر سے جاتی ہے تو یہاں پہ بھی ان لوگوں کی سہری افطاری گھر سے آتی ہے یا دعوت اسلامی یہ ان کو سہری افطاری پروائیڈ کرتا ہے یہ بڑا آپ کا ما شاء اللہ دلچپ سوال ہے اور یہ اب سننے والوں کے لئے بھی اس میں بڑی رہنمائی ہے الحمدللہ دعوت اسلامی میں نے آپ کو ارز کی ہے کہ کموں پہ تیس ہزار مقامات پہ اتقاف ہو رہا ہے اور دو لاکھ سے زائد اسلامی بیٹھے ہوئے ہیں اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ گھر میں ایک گھر کا خرچہ پورا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے دعوت اسلامی اتنی بڑی تعداد پہ صرف کراچی فیضان مدینہ میں ہمارا جو مرکز ہے وہاں پہ دس ہزار کے قریب اسلامی بیٹھے ہوئے ہیں اور سوہ کروڑ رپیہ روز کا خرچہ ہے ہمارا یہاں پہ یہ تقریباً دو سو ستر اسلامی بھائی ہیں یہاں پہ روزانہ کا ایک لاکھ رپیہ کا خرچہ ہے اور یہ الحمدللہ چکوائل کی یہ خوش نصیب ہمارے تاجران ہیں اور جو مخیر حضرات ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دیئے رجق دیئے مال دیئے اور ساتھ یہ توفیق بھی دیئے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں وہ لوگ الحمدللہ یہاں پہ بڑی خوشی سے ہمیں ان لوگوں کے لئے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ قبول فرمائے ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہمیں مشکل نہیں ہوئی الحمدللہ انتظامات میں اور ٹائم پہ ان کو سہری ملتی ہے ٹائم پہ افتاری ملتی ہے اب ہم چلیں گے جو اعتقاف میں شریف لوگ ہیں ان سے ہم بات چیت کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ اب تک وہ کیا کیا سیکھ چکے ہیں اس اعتقاف جو اجتماعی مجمع ہے یہاں سے میں ساتھ طالب حسین موجود ہیں ان کا گاؤں جو ہے وہ جیلم روڈ پہ چتال ہے اور یہ اس اجتماع میں شریف آمن سے جانیں گے کہ انہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ کیا کیا سیکھا ہے اب تک اس اعتقاف کے اجتماع ہے جی سر بتائیے گا اسلام علیکم میرے نام طالب حسین ہے اور میں ایک مہینے کے تکاف نفلی تکاف کے لیے آیا ہوں انیس دن میرے اسلام آباد میں میں نے گزار رہے اور ابھی دس دن میرا فیضان مدینہ چکوال میں گزار رہے ہیں شکر اللہ حمدللہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ادھر جو ساری زندگی نہیں سیکھ سکے دعوت اسلامی نے ہمیں ادھر بہت کچھ سیکھایا نماز کے بارے میں انہوں نے کہا کہ نماز ہمیں جو ہے نا صحیح طریقہ کار نماز کا نہیں پتا تھا ادھر جو ہمارے استاد صاحبان تھے حلقہ نگران تھے انہوں نے ہمیں صحیح نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا اور نماز کے فرائز کے بارے میں ہمیں بتایا کھڑا کیسے ہونا ہے رکو کیسے کرنا ہے سجدہ کیسے کرنا ہے شکر اللہ حمدللہ انہوں نے بڑے اچھی طریقے سے ہمیں سکھایا اس کے علاوہ ہمیں غسل کے فرائز کے بارے میں بتایا نماز کے فرائز کے بارے میں بتایا وضو کے فرائز کے بارے میں بتایا اور ایک بہترین چیز انہوں نے جو سکھائی کہ جنازے کا جنازے کا فرض ہمیں بتائی جنازہ پرٹیکل ہمیں ذکر کر کے انہوں نے دکھایا تو میں تو انتہائی مشکور ہوں کہ ساری زندگی زہایا ہوئی دعوت اسلامی نے ہمیں بہت کچھ بہت ساری کمیت ہی ہمارے میں جو انہوں نے ہمیں ادھر سکھائی ہیں اور ادھر خوف خدا بھی ملا ہے اور عشق مصطفیٰ بھی ملا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ہر تاک رات کو جو ہے وہ صلاط و تصویر پڑی گئی اور یہاں پہ میں نے دیکھا کہ جس طرح لوگ رو رہے تھے اللہ کے خوف سے خوف خدا بھی ملا ہے اور عشق مصطفیٰ بھی ملا ہے اور ہماری ادھر ہم نے اپنے گناہوں کی ادھر معافیاں مانگی ہیں اللہ پاک ان کو عجر دے میں تو دعوت اسلامی کو سلوٹ کرتا ہوں انہیں نے ہماری زندگی بدل کے رکھ دی ہے ناظرین انسان دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ دین اسلام سے ہٹ جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی لائف میں دین اسلام کی مطابق نہیں کرتے آپ لوگ جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ جو انہوں نے جب سے یہ اتقاف جو ہے وہ جوائن کیا ہے تب سے ان کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سیکھنے کو ملی ہیں آپ بھی آئیں اس اتقاف میں بیٹھیں شریک ہوں اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سیکھیں اپنی زندگی کو سوارنے کا موقع حاصل کریں